السلام علیکم خواتین و حضرات آج ہی غزر شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں کل رات کمنٹ سیکشن میں ہمیں ایک صاحب کا کمنٹ موصول ہوا ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ صاحب آخر ہم سے چاہتے کیا ہیں پہلے تو انہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ ہم دانت لگوانے جبکہ الحمدللہ ہمارے بتیس کے بتیس دانت مو میں موجود ہیں پھر انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم حق لاکر بولتے ہیں ہمیں بڑی خامیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ خامی نہیں ہے اور ان صاحب کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ ہم اس وقت بھی ایک ایف ایم چینل کے لیے کام کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم آپ سے چھ سات مہینے پہلے تک تین ایف ایم چینل کے لیے کام کر رہے تھے اور ایف ایم چینل پر ہمارے پروگرام کی نویت درہ مختلف ہے وہاں بولنا ہی ہوتا ہے ہمارے ہزاروں سننے والوں نے کبھی اس بات کی شکایت نہیں کی کہ ہمارے مو میں دھات ہیں اب جہاں تک بات ہے حق لانے کی تو الحمدللہ ہم بالکل بھی حق لے نہیں ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو غزلیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ ایک لیکچر کی صورت میں ہوتی ہے دیوان غالب ہمارے سامنے کھلا ہوتا ہے ہم اس کو پڑھتے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے جاتے ہیں انہوں نے ایک گلہ یہ بھی کیا کہ ہم ایک بات کو دوراتے ہیں جی ہم یقیناً دوراتے ہیں اس لیے کہ جب آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو یقیناً کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک بات دو بار کہنا پڑتی ہے یہاں تک تو ٹھیک تھا اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی غیر پارلیمانی زبان استعمال کی یعنی جیسے اوبجیکشن اگل آپ کہہ سکتے ہیں اور وہ غالب کے ایک شیر کے حوالے سے تھی انہوں نے اپنی مرضی کی ایک شرعہ وہاں پر لکھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے غالب کو ہشت پہلو شائر کہا جاتا ہے یعنی ان کے کسی بھی شیر کا کوئی بھی مطلب نکال سکتا ہے یہ انسان کی اپنے قابلیت پر اپنے تجربے پر اپنے مشاہدے پر منحصر ہوتا ہے انہوں نے اگر غالب کے شیر کے وہ معنی نکالے جو وہ چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن انہوں نے یہ کہنے سے پہلے ہم پر ایک الزام لگایا اور ایک گالی نمہ بات ہم سے کی اور اس کے بعد ہمیں بتایا کہ ہم نے اس شیر کا گالی دے کر کہا کہ ہم نے اس کا یہ حشر کر دیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی نہ لگتی ہوں تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بہت سوں کو اچھی بھی لگتی ہیں تو برائے کرم اس قسم کے کمنٹس اگر آپ نہیں کریں گے تو بہت اچھا ہوگا ہم کرتے تو یہ ہیں کہ جو اس قسم کے کمنٹس کرتے ہیں ان کو ہم فورا نہیں ان کمنٹس کو ہم ریموف کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے سننے والوں میں بہت ساری خواتین بھی شامل ہیں لیکن ہمیں اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کو جیسا ٹوٹا پھوٹا چھوٹا بڑا جو بھی ہم غالب پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی خرچ نہیں ہے آپ کہیں فیس نہیں دیتے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام لائک اور سبسکرائب کر دیجئے تو یہ سبھی کہتے ہیں ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا اور بس ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم یہاں پر جو کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو چلیئے آچی غزل دیکھتے ہیں عشق تاثیر سے نا امید نہیں جان سپاری شجر بیہد نہیں جان سپاری کا مطلب ہوتا ہے جان سوپ دینا یعنی جان قربان کر دینا اس کو جا فشانی بھی کہتے ہیں جان بازی بھی کہتے ہیں اور نا امید کا مطلب ہوتا ہے نا امید اور تاثیر آپ جانتے ہیں اثر کو کہتے ہیں کسی چیز کا جو اثر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اور شجر بیہد یہ ایک درخت ہوتا ہے جسے بیہد کا درخت کہتے ہیں ہم نے اس کی صرف تصویریں دیکھی ہیں شاید پاکستان میں نہیں ہوتا یا ہوتا ہو تو ہمارے علم میں نہیں ہیں لیکن سنا ہے کہ ہندوستان میں یہ کافی ہوتا ہے اس درخت میں کوئی پھل نہیں لگتا تو اس لیے اسے بے سمر درخت بھی کہتے ہیں بے سمر یعنی جس میں پھل نہ لگے چونکہ شیر کے مضمون کو اس پہلو سے خاص تعلق ہے اس لیے ہم نے ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا تو فرماتے یہ ہیں کہ عشق تاثیر سے ناومید نہیں ہو سکتا لازم ہے کہ وہ اپنی مراد کو پہنچے اور کامیابی حاصل کریں جان پر کھیل جانا اور زندگی سے ہاتھ دھولینا بیعت کا درخت نہیں ہے کہ اسے کوئی پھل نہ لگے اور وہ بنکل ہی بے سمر اور بے نتیجہ رہے مرزا نے اس شیر میں ایک بہت بڑی حقیقت بھی واضح کی ہے اس دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے ان کی تیہ میں عشق کار فرمائے لوگ پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیوں پر پہنچتے ہیں سمندر کی تیہ میں چلے جاتے ہیں برعظم آباد کر دیتے ہیں سہراؤں کے اندر پھول کھلا دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر حیرت انگیز اجادیں کرتے رہتے ہیں زمین کے اندر کا حال بھی جان لیتے ہیں اور اب ستاروں کی طرف اڑے جا رہے ہیں تو ان میں سے ایک کونسا کارنامہ ہے جو عشق یعنی ایک خاص لگن کے بغیر انجام پایا اور لگن بھی ایسی کہ ایک کے بعد ایک پشتہ پشت تک ایک کام کی دھن میں مصروف رہا یعنی کئی پشتوں کے بعد راز ملا اور منزل مقصود تک رسائی نصیب ہوئی تو سب کچھ یہ انسان کیسے کر لیتا ہے وہ لگن اور وہ لگن جہے اس کو ہم عشق کی لگن کہہ سکتے ہیں یعنی اپنے کام سے عشق کی لگن تو انہوں نے اس کے اندر اس حقیقت پر ہی بات کی ہے کہ بھئی جب آپ تاثیر ہو گئی عشق میں تو ہمیں اس کی اس سے ناومید ہی نہیں ہے اور وہ ضرور اس میں کامیابی حاصل ہوگی دوسرا شعر ہے سلطنت دست بدست آئی ہے جامع میں خاتم جمشید نہیں سلطنت کا تو مطلب آپ جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں سلطنت کہتے ہیں حکومت کو اصل میں جو جس کے اوپر کوئی سلطان حکومت کرتا ہے اس کو سلطنت کہتے ہیں لیکن عموماً سلطنت بادشاہت کو بھی سلطنت ہی کہتے ہیں دست بدست کا مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کے پاس آئی اور جمشید جو اس میں استعمال ہوا یہ نام ہے آپ نے بھی سنا ہوگا عام نام ہے یہ ایران کا ایک بادشاہ تھا ہے جس کے مطالعے کی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے شراب بنائی تھی اور خاتم کہتے ہیں وہ ایک ایسی انگوٹھی جس پر کسی مالک کا نام لکھا ہوا تو سلطنت سے جو مراد ہے یہاں پر غالب کی وہ شراب کے جام کی طرف ہے تو فرماتے ہیں کہ جو جام میں ہے یعنی شراب کا جام ہے اس کی حیثیت ایک سلطنت کی ہے اور یہ سلطنت ہاتھوں ہاتھ چکر کھاتی ہوئی چلی آ رہی ہے آئے ایک کے پاس ہے کل دوسرے کے پاس ہے تو ہم کیوں سمجھے کہ جام میں جمشید کی انگوشتری ہے یا انگوٹھی ہے جس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے کھدا ہوا ہے اور وہ اسی کے لیے مخصوص تھی تو یہاں فرق کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ خصوصیت سے یہ مان لیا جائے کہ یہ اسی کی تھی کسی زمانے میں جمشید سلطنت کا مالک تھا یعنی جو جام میں تھا آج ہم اس کے مالک ہیں یعنی غالب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں شیر ہے کہ ہے تجلی تیری سامانِ وجود ذرہ بے پرتوے خرشید نہیں اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ ہیں تو نہیں تجلی میں چمک کو یا جلوے کو کہتے ہیں اور سامانِ وجود کا مطلب ہے جو چیز موجود ہو اس کا سبب اور پرتوے خرشید کا مطلب ہے سورج کا سایہ اب یہ شیر جو ہے اس میں وہ اللہ سے مخادم ہیں کہتے ہیں کہ اے مالکِ حقیقی تیری ہی جلوہ فرمائی سے وجود کو سر و سامان نصیب ہوا یعنی کائنات وجود میں آئی بے شک اس کی حیثیت ایک ذرہ کی ہے لیکن کوئی ذرہ سورج کے جلوے کے بغیر تبو تاب کا حامل نہیں ہو سکتا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک کہ خدا نہ چاہے کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ مالکِ حقیقی کی راز رازِ ماشوق کا بہت آسان ہے آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ محبت کا راز رسوہ کہتے ہیں بدنام ہونے کو بھید ایسے تو کہتے ہیں راز کو یعنی پوشیدہ بات کو تو وہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ بھید کے معنی پوشیدہ بات کے ہیں خواہ پوشیدہ مسلحہ تو خواہ پوشیدہ قباہ تو یہاں پوشیدہ قباہ مراد ہے یعنی اگر مر جانے کی جگہ نہ مرنے کا لفظ ہوتا تو بھید کے معنی پوشیدہ مسلحہ کی ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ میرے مر جانے میں کوئی پوشیدہ قباہ موجود نہیں ہے صرف یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ اس طرح کہیں محبوب کا راز فاشنہ ہو جائے اور اس کی رسوائی نہ ہو یعنی لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو اس شخص کے مر جانے کا جو سبب ہے وہ فلا ہے یعنی محبوب ہے اس طرح مجھے جو اس سے عشق ہے وہ سب پر کھل جائے گا تو محبوب کی رسوائی ہوگی اور خود مجھے لوگ تانے دیں گے کہ دیکھو بھئی عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کی جو وہ تھی سختیاں وہ نہ سہ سکا تو یہ تانے میرے علاوہ محبوب کے لیے بھی عزت کا باعث نہیں ہوں گے تو اگر یہ ان سارے قباہتوں کا ڈھر نہ ہوتا تو میرے لیے مر جانا کون سا مشکل گام تھا میں تو موت کا خیر مقدم کرتا کیونکہ غم اور مسئبتوں سے نجات مل جاتی لیکن کیا کروں راز محبوب کے کھل جانے کا ہے خوف ہے مجھے کہ یہ میرا جو محبوب ہے اس کی اور میری محبت کا راز کھل جائے گا شیر ہے کہ گردش رنگ کے طرف سے ڈر ہے غم محرومی جاوید نہیں گردش آپ جانتے ہیں کہ گھومنے کو کہتے ہیں اور رنگ طرف کا مطلب ہے ایک عشق میں شوق میں عشق میں سرخوشی میں نشات میں رہنا اور غم غم تو آپ جانتے ہیں اس کا کیا معنی کریں محرومی غم محرومی جاوید نہیں کہہ یہ رہے کہ جو کسی چیز سے محرومی کا غم ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یعنی جاوید ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ عیش اور عشرت کا عالم بدل جائے گا ڈر یہ ہے انہیں یہ گردش کی نظر ہو جائے گا اور ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا لہٰذا میں عیش اور نشات کا خواہ ہی نہیں ہوں میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میرے پاس عیش اور نشات اور میں عیش اور نشات کی زنگی بذر کروں کیونکہ جو چیز آج ہے وہ کل نہیں ہوگی اسے لے کر کیا خوشی ہو سکتی ہے وہ حاصل ہو بھی جائے تو ہر وقت اس کے بدل جانے کا غم لگا رہے گا کہ بھئی اگر یہ میرے پاس کل نہ رہی تو کیا ہوگا تو اس وجہ سے عیش اور نشات حاصل ہونے کی حالت میں بھی اتمنان سے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے گا تو اس کے برعکس کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ کی محرومی کا غم ہے اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے کیونکہ برابر ایک حالت قائم رہے گی اس میں کوئی تبدیلی کا خوف خطرہ یا اندیشہ ہی نہیں ہوگا آخری شعر ہے کہ کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ ہم کو جینے کی بھی امید نہیں اب اس میں کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں تو ہم اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کا مطلب ہے کہ بھئی مشہور ہے کہ لوگ امید پر جیتے ہیں اور دنیا آپ نے سنا آقا مثال ہے دنیا امید پر قائم ہے یعنی ایک طرح سے امید جو ہے وہ یعنی یہ زمین سے کافی بہتر شیر جو انہوں نے نکالا ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے تخواتین حضرات یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور مطلب ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی تو پس آج کے لئے اتنا ہی موسیقی